السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام احباب جمعیت اہلِ حدیث حضراباد و سکندراباد کا مشکور ہوں الحمدللہ آپ تمام نے تلنگانہ حکومت کے آرڈر اور جمعیت اہلِ حدیث کی رہنمائی کی بنیاد پر پنج وقتہ نماز بھی اپنے گھروں میں عدا کر رہے ہیں اور جمعہ کے نماز بھی مساجد کے علاوہ اپنے گھروں میں عدا کیے ہیں یہ احتیاطی تدابیر ہیں ہمیں امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے جل سے جل ساری انسانیت کو شفاہ عطا کرے گا اور اس سنگین خطرے کو ہمارے اوپر سے ٹال دے گا میں اس موقع پر عرض کرنا چاہتا ہوں ان سنگین حالات میں کمزور طبخہ اور متوسط طبخہ معاشی طور پر بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے اور ان حالات کو محسوس کرتے ہوئے جمعیت اہل حدیث نے شروع دین سے ہی ریلیف کا کام کرنا شروع کر دیا ہے پہلے مرحلے میں جمعیت کی جانب سے اور جمعیت اہل حدیث کے نائب نظمہ جناب عبدالعلام صاحب جناب لیاخت علی صاحب دواخانوں میں اور غربہ میں کھانا پکا کر پیکیج بنا کر تقسیم کرنے لگے اس سے کافی فائدہ ہوا یہ ہمارا پہلا مرحلہ تھا دوسرے مرحلے میں ہم نے حدراباد اور سکندراباد کے کئی حلقوں میں راشن کے کرس تقسیم کیے اب ہمارا تیسرا مرحلہ جس میں میں آپ تمام سے اور خصوصا مساجد کے ذمہ داروں سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنے مسجد کے امام اور موزن کی طرف توجہ دیجئے ان کے حالات کا جائزہ لیجئے اور اگر یہ مستحق ہیں تو ان کی فیرز جمعیت میں بھیجائیے تیسرے مرحلے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مساجد کے امام اور موزن جو ان حالات سے دوچار ہو رہے ہیں ان کے لیے راشن کا انتظام کیا جائے یا پھر ان کے لیے مالی مدد کی جائے میں آپ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس جانب توجہ دیں اور خصوصا مسجد انتظامیاں اور ایک فیرز یا اپنی اپنی مسجد کے امام اور موزن کی تفصیلات جمعیت اہلِ حدیث کے دفتر میں پہنچا دیں بہت جلد ان کے لیے مالی تاؤن یا راشن کا انتظام کیا جائے گا اس کے علاوہ میری آپ تمام سے ایک درخواست ہے کہ ہم سب اس سال اس بات کا حد کر لیں کہ رمضان میں ہم نئے کپڑے نہیں بنائیں گے اور ہمارے کپڑوں کی جو قیمت ہوگی یہ ہم اس قیمت سے راشن خریدیں گے اپنے رشتہ داروں میں اپنے پڑوسیوں میں اپنے محلوں میں جو لوگ مستحق ہے ان لوگوں میں انشاءاللہ ہم یہ راشن تقسیم کریں گے میں آپ سے ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں ہم اس بات کا حد کریں کہ اس سال رمضان میں ہم نئے کپڑے نہیں سلائیں گے اور اس کی جو قیمت ہوگی کپڑوں کی یہ قیمت سے ہم راشن خریدیں گے اپنے رشتہ داروں میں اپنے محلوں میں اپنے پڑوسیوں میں جو مستحقین ہیں ان کو ہم راشن پہنچائیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ